بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر میں زمنی امتحانات خوش اصولوبی سے مکمل دو سو نوے سنٹر میں چھالیس ہزار سے زیاد طلبات نے شرکت کی اپنی مثالی روایت کی مطابق انشاءاللہ بروقت نتائج کا اجراء ہوگا تفصیلات کے مطابق مدارس دینیا کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس لربیہ پاکستان کے تحت زمنی امتحان اپنی روایت کے مطابق اختتام پسیر ہو گئے میڈیا کوارڈنیٹر وفاق المدارس لربیہ مولانا طلح رحمانی کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر چھالیس ہزار تین سو بارہ طلبات اور طالبات شریکت امتحان ہوئے جبکہ مجموعی طور پر دو سو نوے امتحانی مراکز قیم کیے گئے تھے جس میں تقریباً ساڑھے بارہ سو نگران عملہ نے خدمات انجام دی ہیں جبکہ صوبائی نظامہ اور مسئولین سمیت منتظمین نے امتحانی مراکز کے دورے کیے اور نظم امتحان کا جائزہ لیا اس موقع پر قائدین وفاق المدارس لربیہ پاکستان نے کہا کہ سلانہ امتحانات کی ماند زمنی امتحان کا مرحلہ بھی اپنے حسین روایت کے مطابق خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوا بہترین انتظامات میں تمام نگران عملہ کی کارکردگی جہاں مثالی رہی وہی مرکزی دفتر کے عملے نے بھی جانفشانی سے تمام امور بروقت انجام دینے میں اپنا بہترین کھردار ادا کیا ہے جبکہ گرمی سے شدت کی وجہ سے تمام امتحانی مراکز میں اداروں کی جانب سے بھی طلباء اور طالبات کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے مرکزی ناظم دفتر مولانا عبد المجید نے بتایا کہ انشاءاللہ زمنی امتحان کے نتائج کا اجراء ایک ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ شعبہ تحفیز کی امتحان کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ یکم زلحجہ کو ملک بھر میں ہوگا اور اس کے داخلوں کی آخری تاریخ دس زی قادہ ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے افواہیں جوٹ اور خاندان کے لیے تکلیف دے ہیں تفصیلات کے مطابق امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے وکیل نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کو سراسر جوٹ اور بقواس کرا دیا ہے کہ آفیہ صدیقی رہا ہو گئی ہیں چند روز سے مسلسل مختلف لوگ زیادہ تر پشتوں بولنے والے اور بالخصوص افغان بشندے آڈیو اور ویڈیو میں دعویٰ کر رہے تھے کہ آفیہ صدیقی رہا ہو گئی ہیں اور ان کو افغانستان میں پہنچایا گیا ہے افواہ سازی کے فیکٹری کھولنے والوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر آفیہ کو افغان حکومت کے زیر حراست امریکی قیدیوں سے تبادلہ میں رہائی مل چکی ہے یہ افواہیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ کئی پاکستانیوں کو بھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے رابطے کیے گئے جب افواہوں کا سلسلہ چلتا رہا تو لندن میں ان کے وکیل سے رابطہ کیا گیا اور ان سے رہائی سے متعلق سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی آڈیوز اور ویڈیوز پیغامات سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے ان رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آفیہ صدیقی جیل میں ہیں اور ان افواہوں کی وجہ سے ان کے خاندان کو انتہائی دکھ پہنچا ہے آفیہ صدیقی کے وکیل نے کہا کہ یہ کہنا کہ آفیہ صدیقی رہا ہوئی ہیں یہ ان کے پیاروں کے ساتھ ایک ظالمانہ چال چلانا ہے افسوس ہے کہ وہ رہا نہیں ہوئی بلکہ وہ امریکہ کے دوزخ نماہ ایف ایم سی جیل میں ہیں ان کا ہر ایک دن مشکل سے گزرتا ہے اس سے پہلے ان کو افغانستان میں امریکی حراست میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا ان کے بچے بھی اغواہ ہوئے اور تشدد کا نشانہ بنے وکیل کے جنہوں نے دکٹر آفیہ کے ساتھ کئی مرتبہ جیل میں ملاقات کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کی سخت محنت کی وجہ سے دکٹر آفیہ رہا ہو جائیں گی اور یہ جلدی بھی ممکن ہے اگر پاکستان اور امریکہ میں لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ آفیہ صدیقی کو جیل میں رکھنا ایک جرم ہے انہوں نے کہا کہ رہائی کے افواہ پھیلانے والوں نے کسی خاتون کا ویڈیو بنایا ہے جس میں چہرے کو دھنلا دکھایا کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آفیہ صدیقی ہے لیکن آفیہ صدیقی تو جیل میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ افواہیں ان کے خاندان کے لئے انتہائی تکلیف دے ہیں وکیل کے مطابق ڈاکٹر آفیہ کی بیٹی مرجم ان افواہات کی وجہ سے زارو قطار رونے لگی سوال جے ہے کہ ان افواہوں کے پیچھے کون کار فرما ہے اور اس طرح جھوٹ بولنے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح وکیل نے کہا کہ ان افواہات سے ڈاکٹر آفیہ کی گھر والوں کو دکھ پہنچا ہے جو پہلے سے سخت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو افواہ سازی کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے افواہوں پر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بھی ایکسپر پیغام جاری کرتی ہوئے کہا ہے کہ یہ خبر جھوٹ ہے اور ایک آفیہ کے خاندان اور حامیوں کے لیے ایک تکلیف دے لمحہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ آفیہ فیملی اور ان کی حمایت کرنے والوں کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا اگر اس جہل سے ان کی رہائی کی خبر درست ہوتی جہاں ان کو ناقابل تصور تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے ملہ عبدالغنی برادر کا بغلان کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے معاشی امور ملہ عبدالغنی برادر نے آج صوبہ بغلان کے سلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا اور اس صوبے کے حکام اور ورکنگ کومیٹیوں کے نمائندوں کے ضروری ہدایات دی ہیں انہوں نے مسید کہا کہ ہم نے جن ازلاقوں قریب سے دیکھا ہے ان میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور سلاب سے متاثر علاقوں میں بے گھر ہونے والے لوگوں کے لئے خوراک عدویات اور رہائش کی فراہمی میں تیزی لانا ضروری ہے محترم ناظرین اسی کے زمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان میں حالی سلاب سجانی نقصان مالی اور زرعی ارازی کو پہنچنے والے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہوئے تنظیم کے رکن ممالک سمیت تمام مالک اور چلیٹی تنظیموں سے فوری مدد کی درخواست کی اپیل کی ہے وزیر حج وعقاف کی ترک صادر سے ملاقات تفصیلات کے مطابق وزیر حج وعقاف شیخ الادیس ڈاکٹر مولوی نور محمد ساقب نے اسلامی دنیا کے علماء کے مشاورتی اجلاس میں ترک صادر رجب تجب اردگان سے ملاقات کی ہے ملاقات میں اردگان نے سلامتی اور اخوانستان کی موجودہ صورتحال پر اپنے اتمینان کا اظہار کیا وزیر حج وعقاف نے کہا کہ افغانستان برادر ملک ترکی کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے اور مزید کہا کہ عالم اسلام اور بالخصوص افغانستان آپ سے امت مسلمہ کے مسائل کے حال میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع رکھتا ہے ازبوکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ کی وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ ازبوکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب الہام مخدوف ازبوکستان کے صدر کے خصوصی نمائندے اسمت اللہ اور وفد نے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے ٹرانزٹ تجارت ریلوے پراجیکٹ مادنیات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے ادھر دوسری جانب امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے او سی ایچ اے کی چیف آپریٹنگ آفیسر سے ملاقات کی ہے انہوں نے ملاقات میں کہا کہ افغانستان کی موسمیاتی تبدیلی میں کوئی کردار نہیں ہے لیکن وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا انہوں نے انمو مالک سے مطالبہ کیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے برے اثرات کی ذمہ داری قبول کریں جن کا آب و ہوا کی خرابی میں بڑا کردار ہے لیکن اس نقصان کی تلافی کے لئے کچھ نہیں کر رہے عدیم نے کہا کہ وہ جلد حالی اصلاب سے متاثر علاقوں میں ٹیم میں بھیجیں گے اور ان کے مطابق انہوں نے ہمیشہ انسانی امداد کو سیاسی مقاصد سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے ملا عبدالسلام ہنفی کی ترک تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور ملا عبدالسلام ہنفی نے ترک تاجروں اور سرمایہ کاروں سے ملاقات کی ہے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامی افغانستان میں تمام سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتی ہے اور انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کرے گی ترک سرمایہ کاروں نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لئے امادگی کا اعلان کیا اور امارت اسلامیہ سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا ہے امیر المؤمنین ملہ محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے مزار کے قریب بڑا دینی مدرسہ سلات کے مطابق زابر میں امیر المؤمنین ملہ محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے مزار کے قریب بڑا دینی مدرسہ تعمیر کیا جا رہا ہے جو چھے مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا مدرسہ کی تخمین علاقت تین لاکھ ستتر ہزار ڈالر ہے جو تین منزلہ امارت اور بیالیس کمروں پر مشتمل ہوگا